بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار جو ہے نا موسم ہے میں نے کہا چلیں جی اب ویسے تو رات کو ہم واق کرتے ہیں تو اس بارش میں دن میں بھی واق کر لیں تھوڑا سنحال ہے بہت زوردار قسم کی بارش شروع ہو گئی ہے بہت مزیدار جو ہے نا بھارش ہو رہی ہے اچھا جی ہم تو بھارش کی بھی انجوائر کر رہے ہیں کیونکہ بند گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھے گھر جو ہیں وہ جو ہے ان لوگوں کا براہان ہو جاتا ہے اور جنوبی پنجاب میں میں خود جنوبی پنجاب نہیں ہوں بہت زیادہ بارشے ہیں ہمارے شتی بارشے سلاب ہیں ہمارے شتی میں تو اپنی زیادہ نہیں ہے شکر ہے سلابی صورت ہے لیکن ہمارے اپنی زیادہ کچھے کے علاقے وہاں پہ بہت زیادہ بری حالات ہیں اتنی زیادہ کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ بلکل سارے کے سارے گھر بہ گئے ہیں ان کے کھانے کے نگائے اتنے دنوں سے کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے گورمنٹ بھی فیلحال اسٹیبل نہیں ہے کبھی کونسی گورمنٹ آ رہی ہے کبھی کونسی آ رہی ہے دون بیٹھاروں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پہ تو ذہی بات ہے بند خیر میں تو ہمیں بارش اچھی لگتی ہے ہم انجوائے کرتے ہیں لیکن یہ بارش ہر کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی کچھے گھر والے جو ہیں ان بیٹھاروں کا جیسے میں انجوائے کر رہی ہوں وہ بیٹھارے پریشان ہوں گے اور جتنی بارش جاد ہوتی ہے بہتی ہے تو دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے جو پہاڑی نالیں وہ آ جاتے ہیں تو بری صورتی حال ہو جاتی ہے بارشکنی پھیر ہے کہ کچھے کھلکی سے پانی میں اندر آ رہا ہے یہ حالانکہ یہ چھلپ پہ پڑی ہے اور یہاں پہ میں بھی کھڑی ہوں یہاں پہ سارے بارش آ رہی ہے یہ اندر بارش ہے یہ اور آپ لوگیں چاہے ہیں کچھ سے دکھوں یہ دو اندار بارش ہو رہی تھی اور ابھی صورتی نکلا ہو گئے اور بہت مہدے مہدے کی جہنا بادل اور ہوا بھی بڑی تھنڈی لگ رہی ہے یہ سائیڈ سے پھر بادل آ رہے ہیں اور میں جی توڑنے آئے ہوں مرچے یہ میرا ہے کچھن گارڈن ایک اور مل گئی ہے سالن میں ڈالنی ہے یہ بہت کٹنا اچھا ٹیسٹ ہے نا یہ بہت کڑویں ہیں نا بہت میتھی ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے ان کا ایک جی ہمیں اور مل گئی اور ایک اور مل گئی اور چار جائیں تھیں ابھی پھول انہوں نے بہت زیادہ اٹھا ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ دیکھیں سپے پھول آئے ہیں یہ بھی مرچ کھڑی ہے اور یہ بھی ہے مرچے کافی ساری ہیں اندر اگر کھول کھڑ کے دیکھیں تو کافی ساری مرچے ہیں مجھے اتنی ہی چاہیی تھی ایک یہ ہے اوہ امید میرے ہاتھ میں آگئی ہے اس کو میں نے ہاتھ لگایا میرے ہاتھ میں آگئی ہے ابھی دوپیر کا ٹائم ہے دوپیر کا نیس ہے پیر کا ٹائم ہے تقریب ان سہار بج رہے ہیں تو میری ہزبن اور میرے بیٹا وہ لے کر کچھ گراسٹرک لے کر آنی تھی تو یہ چکن لے کر رہے ہیں یہ دو پورشن مثلی ہے کہ ایک سالن کے لیے ہے اور ایک جو ہے نا میرے بچوں کی فرمائش ہے چکن ایگ فرائی ڈائز ایسے آپ اس کے باتے آپ کے باپا انڈے نے لے کر رہے ہیں یہ توشہ اس کو ہم توشہ کہتے ہیں یہ لڈو ہوم میڈ لڈو ہے یہ اور یہ سبزیاں دہی ضرورت ہی دہی نہیں ملی اور انڈے جو ہے میرے ہزبن نہیں لے کر رہے کیوں نہیں لے کر رہے ہیں ابھی جا کے پوچھتے ہیں اور یہ بکایاں پیسے میرے بیٹے کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو یہ واپس آئے ہیں ہماری شام کی چاہ بن گئی ہے جب چاہ بھی نہیں لگی ہے اور ساتھ میں میں اور میری پککو چکن ایگ فرائی ڈائز کی جو ہے نتیاری کر رہا ہے سبزیں ہماری ساری کٹو گئی ہیں جو چکن ایگ فرائی ڈائز ہے نا ان کو پکانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے اور یہ نہیں کتنا ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے اور نہ کھانے میں تو ویسے ہی اچھ ہوتی ہے لیکن ان کی جو ہے نا مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے ان کی کٹنگ کرنا سبزیوں کی تو شکر ہے کہ یہ ہو گیا ہے تو اب نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں یہ مٹر ہیں چونکہ یہ اوٹ آف سیزر ہیں تنکو میں ہلکا سا چار پانچ مٹ کے لیے نہ بوائل کر لوگی ایگ فرائی ڈائز ہم نے کھا لیے اس کے بعد تھی کورڈرنگ کی باری لگی ہے اور کورڈرنگ ہم نے بھی چکن ایگ فرائی ڈائز کی میں جو ہے نا ویڈیو لینا میں بھول گئی بہت مزیک ہے اور بہت اچھے بنے تھے تو وہ سب سب نے بہت زیادہ پسند کیا اور اس کے بعد ہم نے لی گولڈرنگ چار بندوں نے باقیوں نے کہا جی ہم نے نہیں پہنی تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ